سب سے پہلے اہم خبر ہے سکولوں میں موسم سرما کی تاتلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے چھٹیوں میں ایک ہفتے کا اضافہ ہوا ہے سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست نے ٹویٹ کی ہے کہتے ہیں سردی کی شدت کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا اسی پر بات کریں گے نمائندگان لاہور نیوز سے آتف پرویز اور سجاد کاسمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بات کریں گے آتف پرویز سے آتف بتائے گا کہ موسم سرما کی تاتلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے جیسے کہ موسم کی شدت برقرار ہے تو اس پر اب میکمس کی ایجوکیشن نے فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ جو ہے مراد راست کی طرف سے سامنے آیا ہے وزری برائے سکول ایجوکیشن مراد راست کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت برقرار ہے جس کو دیکھتے ہوئے موسم سرما کی چھٹیوں میں جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے اور اب سکول جو ہے وہ ساتھ جنوری سے کھلیں گے چھے جنوری کو اتوار ہے تو اس لیے ساتھ جنوری سے جو ہے دوبارہ سے سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں جو شروع ہوں گی اس سے قبل جو ہے جب سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا تو چوبیس دسمبر سے اکتیس دسمبر تک جو ہے چھٹیوں کا اعلان تھا اور یکم جنوری سے جو ہے تمام صبح بر میں جو ہے تعلیمی سرگرمیاں سکولوں میں شروع ہونی تھی تو اب سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چھٹیوں میں اضافہ کیا جا رہا اور یہ چھٹیاں ایک ہفتے جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا جہاں تک نیجی سکولوں کا تعلق ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ جو پرائیوٹ سکولوں کی ایسوسییشن کے سربراہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے سرکار کی جانب سے کوئی نوٹیفکیشن نہیں جاری ہوا تام مراد راست نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ ان کو جو بچوں اور ٹیچرز کی صحیح زیادہ پیاری ہے اور جیسے موسم کی شدت برقرار ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے چھٹیوں کا فیصلہ کیا گیا اور کل صبح تک جو ہے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا اور نیجی سکولوں کے نمائندگان جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی حکومت نے بھی انہوں نے یہ پروپوزر دیا تھا کہ دیکھا گیا تھا کہ سردی کی شدت جو ہے وہ آگے جنوری میں جا کے بڑھتی ہے تو میک میں سکول ایڈیوکیشن کو جب چھٹیوں کا اعلان کرنا ہوتا ہے تو وہ اس حوالے چیز کو بھی مدد نظر رکھے کہ سردیاں جو ہے وہ ہر سال آگے جا رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سابق منسٹر ٹھیک ہے آتف آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سید سجاد کازمی بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے اپ ڈیٹس لیں گے سید سجاد کازمی یہ بتائیے گا بچوں کے لیے اور والدین کے لیے تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیا پرائیوٹ جو سرکاری ادارے ہیں وہ اس فیصلے کو مانیں گے جی ویسے جو بھی حکومت کا نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پرائیوٹ پر بھی ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اب تو اس کی بات ہے کہ ابھی تک موسمے گرما کی چھٹیاں ہو یا سرما کی چھٹیاں میں تفیح ہو مکمل طور پر جو نیجی تلیمی ادارے ہیں وہ اس پہ عمل درامت نہیں کرتے اور اس میں کسی قسم کی کوئی سختی بھی نہیں بڑھتی جاتی اب دیکھنا ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی عمل درامت کروایا جائے گا نہیں کیونکہ یہ جو چھٹیاں دیں گی اس میں جو ڈبل شیفٹ سکول ہے اس میں چھوٹے بچے ہیں جو ان کو بہت پیدا ہے کیونکہ ممول کے مطابق ساڑھے آٹھ بجے سکول لگتا ہے لیکن جو ڈبل شیفٹ ہے اس کا سکول ساڑھے سات بجے یعنی ایک گینٹہ پہلے لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے دھند اور ستی کی شدت کی وجہ سے چھوٹے بچے بمار ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بات بتاتا ہے چلوں کہ نہ صرف والدین اور بچے خوش ہوئے ہیں اس سے ڈاکٹروں کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئے ہیں ابھی ابھی ہم میری سپیشلیسٹ جو چائل سپیشلیسٹ ہیں ان سے بات ہوئی ہمارے لیے بھی یہ خوش آئند بات ہے کیونکہ بچوں کی بڑی ذرا جو ہے وہ ستی کے باعث نزلہ ذکام خانسی اور چھاتی کی بماریوں کے باعث سرسختالوں کا روح کر رہی ہے اور یہ بماریاں جو ہے شدت اختیار کر رہی ہیں یہاں تک کہ جو وہ عدویات استعمال کروا رہے ہیں بچوں کو ان کا ابھی کوئی خاطر خواب بچوں کو فائدہ نہیں ہو رہا اور ستی کی شدت کے باعث بچے جو وہ جلد ان کو آرام نہیں آ رہا ہے ابھی اب دیکھنے کے والدین اور بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے سردی آگے جا رہی ہے تو اس طرح حکومت کو کیا سجاد کاس میں ہمارے ساتھی موجود رہے گا آتف رویز ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں آتف بتائیے گا چھٹی کا اعلان تو انہوں نے ٹویٹ تو کر دیا گیا ہے مرادراز کی جانب سے بچوں کی جانب سے اور والدین کی جانب سے کیا ردی عمل سامنے آ رہا ہے والدین اور بچے بھی جو ہے اس حوالے سے خاص خوش ہیں جیسے سردی بڑی ہے اور آگے جاری ہے تو جنوری میں سردی کا زیادہ زور ہوتا ہے تو جب صبح صبح سکول میں بچوں کو جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے شدید مشکلات ہوتی ہے اور خاصی تعداد میں بچے بیمار بھی ہیں دوسری طرف جو پرائیوٹ سکولوں کا موقف یہ ہے کہ سردی کی چھٹیوں کے فوری بات جو ہے بہت سارے سکولوں میں جو ہے وہ پیپر شیڈیول تھے اور اب پیپر منقید ہونے تھے لیکن یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے وہ اس کو قبول تو کر رہے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اور میکمہ سکول ایڈوکیشن جو ہے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے طور پر کر لیتا ہے اس میں دیگر سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کرتا اگر یہ فیصلہ کرنے سے قبل جو ہے میکمہ موسمیات سے پوچھ دیا جاتا جو پرائیوٹ سکول والے ہیں ان سے پوچھ دیا جاتا ہے تاکہ جو پیپر شیڈیول تھے وہ اس سے متاثر نہ ہو ان کا ہی کہنا ہے کہ سابق دور میں بھی جو ہے رانہ مشہود نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آئندہ جو موسم گرمہ اور سرمہ کی جو چھٹیاں ہوں گی اس کو دینے سے پہلے جو ہے میکمہ موسمیات سے مشاہدت کی جائے گی کہ آیا جو چھٹیاں دی جانی ہے وہ جو پہلے سے شیڈیول تھا ہے اس کے مطابق دی جائیں یا اگر شدت آگے جا کے بڑھنی ہے تو اس کے مطابق چھٹیوں کو تبدیل کر لیا جائے تو لیکن یہ اعلان کر دیا گیا تھا لیکن اس فیصلے پر کوئی عمل درامن نہیں ہوا ہر بار یہی ہوتا ہے کہ چھٹیوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے بعد میں جو ہے گرمی بھی بڑھ جاتی اور سردیوں میں بھی دیکھا ہے کہ سردی کی شدت بڑھتی ہے تو چھٹیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس طفح بھی پرائیوٹ سکولوں کا یہی موقف ہے کہ چھٹیوں کے اعلان کرنے سے پہلے جو ہے میں موسمیات سے پوچھ لیا جائے ان سے مشورہ لے لیا جائے کہ موسم کی شدت کب تک پر قرار رہے گی جب دسمبر میں چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت جو اتنی سردی نہیں تھی چھیک ہے سردی کی شدت بڑی ہے تو اس کے ساتھ ہی محکمہ تعلیم کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بچوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ ایک ہفتے تک مزید بڑھا دی جائیں اور اس حوالے سے ہمارے نمائندگان سید سجاد کازمی اور آتے پرویز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا شکریہ